پچھلی نشست میں ہماری بات چل رہی تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی زیر تربیت آ چکے ہیں آپ مکہ میں رہتے ہوئے اپنی گزروقات کے لیے اپنے چچا کا سہارا بن رہے ہیں اہل مکہ کی بکریاں چرا رہے ہیں جی ہاں انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الاجارات کے اندر ایک باب باندھا ہے باب رعی الغنم على قراریت اس کا مطلب ہے کہ چند قیرات اور چند روپے پیسوں پر بکریاں چرانے کا باب اور اس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے بدلے چرائی کرتے تھے چند قیرات کے بدلے چند قیرات کے بدلے چند قیرات کے بدلے چندی